لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین فیرون کے لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فیرون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ اس کی لاش کب، کہاں اور کیسے ملی؟ فیرون کا پاسپورٹ کیوں بنایا گیا؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ فیرون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہیں؟ کیا وہ لاش ہے یا ممی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم فیرون کے گھر کھونے اور تا قیامت اس کی لاش کی عبرت بننے کے حیران کن ہے قائق جانیں گے لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں ناظرین سال 1891 سے پہلے اس دنیا میں کسی کو علم نہ تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا؟ ان کے باقیات کہاں ہیں؟ تمام آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر تفصیل سے موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا ایک فیرون اپنی فوج کے ساتھ پانی میں گرک ہو کر مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دیا تھا مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا ذکر کسی جگہ موجود نہیں مگر قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے سو آج صرف ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لئے عبرت کا نشان ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ناظرین یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا ہے فیرون کو سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس کی لاش کو باہر رکھ دیا گیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ رہا مصریم ایسے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فیرون کی اس لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا جنہوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان کے ساتھ تابوت میں رکھ دیا اور محفوظ کر دیا مگر اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہوئی چونکہ فیرون سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور زیادہ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تیہ جمعی رہ گئی مصریوں نے نمکیات کی وہ تیہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح رکھ دیا وقت گزرتا گیا زمینوں آسمان میں بہت سے انقلاب آئے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فیرونوں کی لاشیں بھی زمین کی تہہوں میں گم ہو گئیں ان کے نام صرف کتابوں لوگوں کے ذہنوں اور ان کی تعمیرات میں رہ گئے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان پر ناظر ہونے والی کتاب قرآن مجید میں فیرونوں کے قصے تفصیل سے موجود ہیں اس سلسلے میں فیرون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی جس کی سچائی ہر اہل ایمان کا پختہ یقین تھا مگر وہ سمجھنے سے کاثر تھے کہ اس خدای کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ ہے کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا اٹھارہ سو اکھتر میں مصر کے شہر الگونیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونوں کے طرف جانے والے خوفیہ راستے کی خبر مل گئی ناظرین احمد عبد الرسول ساز و سمان چوری کر کے بیچتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا کہ جب اسے خوفیہ راستے کا پتہ چلا وہاں وہ رات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا اسی دوران اس نے کچھ لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل خدائی کی گئی تو سال اٹھارہ سو اکانوے میں دوسری ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والی فیرون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر اس کا نام لکھا تھا ان ممیوں کو ماہرین کاہرہ لے گئے جب ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو فیرون کے جسم پر مجود نمکیات کی تحصیص بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنایا تھا ناظرین یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس کی تحقیق میں پوری دنیا سے سائنسدان اور اثارے قدیمہ مصر کی طرف جانے لگے کافی تصدیق کے بعد سائنسدانوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ باقی ممیوں کی نسبت فیرون کی ممی پر سمندری نمکیات کی تحصیص جمعی ہوئی ہے اس تصدیق کے بعد اسے فیرون کی لاش قرار دے کر اسے عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا 1982 میں فیرون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جیدید سائنسی طرح سے اس کی موت کا پتہ لگایا جائے مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر فیرون کی ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اسے سلسلے میں فیرون کا پاسپورٹ بنایا گیا کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ ہونا ضروری تھا ناسی جب فیرون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے صدر خود حکومت کے عالی عہدداروں وزراء اور فوج کے ہمراہ استقبال کے لیے موجود تھے فیرون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستوں نے سلامی دی اور ان کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی مایکروسکوپ کے ذریعے سے تمام اذاکہ تفصیلی جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اور موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ایک بادشاہ کی موت اس طرح سے پانی میں ڈوب کر ہونا ڈاکٹر مورس کے لیے ایک حران کن بات تھی اس نے ممی کے بارے میں مزید جانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں تفسیر سے درج ہیں اسے یقین تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے متجسس ہو کر وہ مصر پہنچا کیونکہ وہ خود ایک سائنس دان تھا لہٰذا اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنس دان سے ملاقات کی تو انہوں نے اسے قرآن مجید کی صورت یونس کی کچھ آیات کا ترجمہ سنایا کہ فیرون کا خدائی کا دعویٰ اس کا پانی میں غرک ہونا اور پھر پانی سے نکال کر لاش کا غنود ہو جانا اور پھر دوبارہ اس کی لاش کا ملنا اور جدید سائنسی دور میں محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور واضح تھا ناظرین یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فیرون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا یہ وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ رہتا ہے اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو اسی میوزم میں رکھے گے چوہے اس پر چھوڑے جاتے ہیں وہ اس کا بڑھا ہوا ماس کھا جاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اسے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے ناظرین فیرون کی آنکھیں، بال، ہر چیز بلکل تر و تازہ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساڑھے تین سو سال پرانی ممی ہیں ناظرین فیرون کی لاش کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ اقیدہ ہے کہ فیرون پانی میں ڈوب کر ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ اس وقت بچ کر نکل گیا تھا بعد میں طیبی موت مرا جبکہ قرآن مجید کے مطابق فیرون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غر کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنایا ناظرین فیرون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے اس کی لاش اس طرح سے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لاکر رکھ دی گئی ڈاکٹر مورس نے جب ان آیات کا ترجمہ سنا تو پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے خدا کا رسول سچا ہے اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ تکے بیل ایگن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں